بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شمشاد مانگٹ اور آج ہم بات کریں گے میڈیکل کالجوں میں داخلوں کے حوالے سے ان میڈیکل کالجوں میں بھی ایک مافیا موجود ہے اور یہ مافیا صرف پیسے والے بچوں کو داخلہ دیتا ہے اور جو میرک پیاتے ہیں ان کو داخلہ نہیں دیتا ہے یہ معاملہ عدالتوں میں بھی گیا اور خاص طور پر پشاور ہائی کورڈ نے اس معاملے پر بہت زیادہ رییکشن شو کیا ہے بہت زیادہ رد عمل دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ لگتا ایسا ہے کہ ہمیں ایسے کالجز بند کرنا پڑیں گے جو صرف پیسے کو دیکھ کر داخلہ دیتے ہیں میرے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں جناب توصیف صاحب جو ہمارے ایڈوکیشن رپورٹر بھی ہیں اور اس معاملات پر گہری نظر بھی رکھتے ہیں جناب توصیف صاحب یہ کیا معاملہ ہے یہ کس طریقے سے داخلے دیے جا رہے ہیں میڈیکل کالجز میں یہ الزام تھا اس سے پہلے کافی سارا پرائیویٹ سیکٹر کالجز پہ کہ آپ پیسے لے کے داخلے دیتے ہیں اس سے پہلے چیزیں ثابت نہیں ہو رہی تھی اس دفعہ پہلے دفعہ ایسے ہوا ہے کہ پاکستان میڈیکل کمیشن پی ایم سی جو ہے پی ایم ڈی سی کی جگہ جو نیا ادارہ بنا ہے اس نے جو پرائیویٹ سیکٹر کالجز ہیں اٹھائیس کالجز کے جو نئے ایڈمیشن لسٹیں جو ان کو دی گئی ہیں ریجسٹریشنل دی گئی ہیں اس کے اوپر انہوں نے اتراز لگایا اور انہوں نے بقاعدہ ایک ایڈورٹائزمنٹ دی جس میں لکھا کہ ان کالجز کے طرف سے جتنے بھی انرولمنٹ یا ریجسٹریشن کی گئی ہیں ان کو کینسل کیا جاتا ہے اور وہ تمام سٹوڈنٹس جو گھر پہ بیٹھے ہیں جن کو انہوں نے ایڈمیشن نہیں دیا وہ پرسنٹیج کے حساب سے اپنا ڈیٹا لے کے آ جائیں اگر ان کے پرسنٹیج زیادہ ہے تو ان کو ایڈمیشن واپس نئے سری سے دیا جائے گا تو یہ پی ایم سی نے پہلی دفعہ پرائیویٹ سیکٹر کے جو کالجز ہیں ان کے جو یہ الزام تھا کہ وہ پیسے لے کے داخلے دیتے ہیں اور میرٹ کے خلاف دیتے ہیں انہوں نے ایڈورٹائز کیا ہے اور ایڈورٹائز کرنے کے بعد انہوں نے اٹھائیس میڈیکل کالجز کے جو ملک بھر میں کالجز ہیں جن میں سب سے زیادہ پرائیویٹ میڈیکل کالجز کے پی کے ایرے میں ہیں اس کے اوپر انہوں نے لگایا سر اچھا تو سیف صاحب اس میں پشاور ہائی کورٹ میں یہ بات بھی سامنے آئی اور عدلیہ نے اس پہ جو ہے وہ شدید رد عمل کا اظہار کیا بھرمی کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس سامنے ایسی صورتحال آئی ہے کہ جو کچھ لوگوں نے اپنی جیدادیں گروی رکھ کے اپنے بچوں کو داخلے لے کر دیئے یہ کیا معاملہ ہے یہ بڑا حساس ساماملہ تھا اس سے پہلے عدالتوں میں گیا تو کئی دفعہ لیکن وہاں پہ چیزیں کلیر نہیں ہو پا رہی تھیں اس دفعہ بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں کیونکہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ داخلے میرٹ کے خلاف دیئے گئے اس دفعہ بھی کورٹ میں جو لوگ گئے وہ لوگ گئے جن کو میرٹ کے خلاف داخلے دیئے گئے اور پی ایم سی نے پھر ان کا داخلہ جو ہے کینزل کر دیا وہ لوگ آج تک نہیں جا سکے جو میرٹ پہ تھے اور ان کو ایڈمیشن نہیں ملا وہ بچارے مستائق لوگ غریب لوگ ابھی تک گروہ پہ ہیں ہائی کورٹ میں وہ لوگ گئے جن کو داخلے دیئے گئے تھے پیسے کے بلبوتے پہ اور پی ایم سی نے انٹروین کیا اور ان کے داخلے کینزل کیے وہ جب ہائی کورٹ میں گئے تو ہائی کورٹ میں اللہ بھلا کرے ہمارے ججز کا انہوں نے اس معاملے کو بڑا ڈیپلی دیکھا اور انہوں نے پھر جب ان کے سامنے حقائق اشکار ہوئے تو انہوں نے کہا جی کہ ہم کیوں نہ آرڈر کر دیں گے جو پرائیویڈ میڈیکل کالجز پیسے لے کے دیتے ہیں ایڈمیشن دیتے ہیں کیوں نہ ان کو بند کرنے کے آرڈر کر دیں اور پھر سر اس پر ایک آپ بڑی آہ جو خطرناک بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو پرائیویڈ میڈیکل کالجز ہیں یہ جن بچوں کو میرٹ کے خلاف داخلے دیتے ہیں ان کے والدین کو ان کے پیرنٹس کو لوٹتے کس طریقے سے یہ وردات جو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ یہ جو بچے میرٹ پہ نہیں ہوتے ان بچوں کو کہتے ہیں جی کہ آپ کو داخلہ ہم دے دیں گے اصل میں یہ میں تھوڑا سا اور بیک بیک پہ جا کے آپ کو ڈیپ بتاؤں کہ اس دفعہ یہ یہ لوٹنے کا سسلہ ہوا ایسے کہ جب پاکستان میڈیکل ڈینٹل کونسل کو کو تحلیل کر دیا گیا اور پاکستان میڈیکل کمیشن تشکیل دیا گیا تو اس کے آئین میں ایک چیز درج کی گئی تھی کہ اسی پرسنٹ مارکس جو ہے وہ خود میرٹ پہ ہوں گے اور بیس پرسنٹ مارکس جو انٹرویو کے ملیں گے بچے اور وہ جو انٹرویو لے رہا ہے وہ میڈیکل کالج لے رہا ہے اب یہ جب پی ایم سی کے آئین میں آ گیا تو میڈیکل پرائیویٹ میڈیکل کالجز کو یہ جو ہے بہت بڑا رستہ کھانچا مل گیا کہ ہم اس کی مد میں کمائی کریں گے انہوں نے اس جو انٹرویو ٹیسٹ کے جو بیس مارکس تھے اس کی مد میں ایسے کیا کہ جو بچا اپنے میرٹ پہ پچاس پرسنٹ یا اسی پرسنٹ نمبر لے کے بیٹھا ہوا تھا اس کو وہی پہ روک کے اس کو انٹرویو کا ایک نمبر دے کے آدھا نمبر دے کے اور جو بچا پین سیٹھ پہ یا چھا سیٹھ پہ یا اٹھا سیٹھ پہ بیٹھا ہوا تھا میرٹ پہ یعنی کہ اس سے دور پندرہ سولہ بیس نمبر پیچھے تھا اس کو پورے کے پورے بیس نمبر دے کے اس میرٹ کے ذہین لڑکے سے اوپر بٹھا کے اس کو ایڈمیشن دیا اور ایڈمیشن دینے کے وہ مالکان نے پریویٹ میڈکل کالجز کو کیا بینیفیٹ ہوا اس کی تھوڑی سی میں ڈیٹیل بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ وردات کیسے ڈالتے ہیں یہ مافیا کیسے وردات ڈالتا ہے سر انہوں نے بچوں کو اور چونکہ والدین کو کہا کہ آج کال کے آج جو پریویٹ سکٹر کے کالجز ہیں میرے ایک دوست بتا رہے تھے کہ ترے سٹھ لاکھ رپیسر پر انم وہ فیس لے رہے ہیں میڈیکل کی ایمی بی ایس ٹائپ کی یا بی ڈی ایس ٹائپ کی ایسی اب وہ انہوں نے کہا جی کہ آپ کو پانچ سال کے پورے کورس کی اگٹھی فیس جبن کرانی ہوگی اب وہ فی بچہ اگر ترے سٹھ لاکھ پر انم ہے اور اس کو پانچ سال سے ضرب دیں اور پھر یہ تو ایک بچے کی پانچ سال کی فیس اگٹھی ایک ہے کالجز کے پاس سو سیٹ ہے اگر وہ سو سو سیٹ اس طرح بیچتا ہے تو یہ تو سر اربو روپیہ انہوں نے ایک ہی دفعہ گٹھا کیا ہے اب یہ جو اربو روپیہ انہوں نے اگٹھا کیا ہے خلاف میرے لوگوں سے اگٹھا کر کے یہ بینکلوں میں رکھتے اور سارے زندگی اس کا انٹرس کھاتے رہتے ہیں سر اور جو مستحق لوگ ہیں جو پیڑے لکھے کے قابل لوگ ہیں جو کل ڈاکٹر بن کے ہمارے ملک کی خدمت حقیقت میں کر سکتے ہیں سر ان کو داخلہ ہی نہیں دی ملے اس لیے ہمارا صحت کا میار بھی گر رہا ہے چونکہ ہمارے ڈاکٹر جو ہیں وہ میرٹ پہ نہیں آتے تو توصیف صاحب جن بچوں سے انہوں نے داخلہ فیس لے لی ہے باری برکم جس کو سیلف فنانس بھی کہتے ہیں مجھے پورا یقین ہے یہ واپس تو نہیں کریں گے بے شک دو عدالتیں بھی بیٹھ جائیں چونکہ کریں گے یہ کہ فیلال عدالت کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کوئی اور گیم ان کے سامنے رکھ دیں گے بعد ازاں کسی اور چور دروازے سے وہ اپنے پیسے حلال کر لیں گے سر اس پہ انہوں نے یہاں پہ پر مزید ایک اور وردار ڈالنے جا رہے ہیں سر وہ کیا ڈالنے جا رہے ہیں کہ پہلے انہوں نے ان بچوں سے جو میرٹ پہ نہیں تھے ان سے پیسے لیے ایڈمیشن کے نام پہ اب ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پی ایم سی نے داخلے کینسل کر دی ہیں تو آپ کے لیے بڑا مسئلہ بن جائے گا آپ پیسے دیں وکیل ہم آپ کو کر کے دیتے ہیں آئی کورٹ چلے جاتے ہیں اب وکیل کی فیس کے نام پہ پھر ڈونیشن کو ہی مانگ رہے ہیں ڈونیشن کی فیس کے نام پہ ہم اس پروراں میں وہ وائس رکارڈنگ میں جلائیں گے جس وائس رکارڈنگ میں پرائیویٹ میڈیکل کالجز والے جو لوگ ہیں وہ کس طریقے سے بچوں کو کہتے ہیں کہ آپ پشان نہ ہوں پی ایم سی نے کینسل کر دیا تو کیا ہو گیا ہم آج اس کوٹ میں جائیں گے کل اس کوٹ میں جائیں گے میرٹ پہ نہیں جائیں گے وہ صرف اپنے پیسے کمانے کے چکر میں کسائیوں کا بزار لگا ہے سر اور صرف پرائیویٹ میڈیکل کالجز ملکان جو ہیں وہ اپنے نفع کا سوچ چاہیں یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہم آنے والی نسل میں کیا تیار کر کے دے رہے جو ہمارے آنے والی بچوں کی نزایدہ بچوں کا جو علاج کریں گے وہ ڈاکٹر کیسے جو ہے تیار ہوں گے جی ناظرین یہ پہلے یہ وائس میسج بھی سن لیں جو یہ پرائیویٹ میڈیکل کالجز کے جو ملکان ہیں بچوں کو لوٹ لنے کے لیے ان کو تسلیح کروا رہے ہیں چونکہ اب انہوں نے پیسے لیے ہو ہیں اس کو انہوں نے حلال تو کر نہیں حالانکہ ہے رہے گا حرامی بے شک جس بھی دروازے سے کر لیں رہے گا حرامی لیکن حرام کی چونکہ عدد پڑ چکی ہوئی ہے یہ ذرا میسج سنیں یہ کیسے کیے جا رہے ہیں اچھا سب پیرنٹ سے التماث ہے کہ پزل ہونے کی ضرورت نہیں ہے جو لوگ گھر پہ ہیں تو مین وائل گھر پہ رہے ہیں جو کالج میں تو کالج میں رہے ہماری کنورسیشن جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے لوگوں سے وہ کنورسیشن جا رہی ہے ایشو یہ ہو گیا ہے کہ پیشاور میں جو سٹے آج ایکسپیکٹڈ تھا کہ آ جائے گا تو وہ صرف ایک دن کا انہوں کو سٹے ملائے تو ہم نے اپنی کیس جو ہے وہ پیشاور آہ ہائی کورٹ کی جگہ آہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کرنا ہوگا تو اس کے لیے ہمارے پاس وقت بھی نہیں ہے تو ہم جو آلریڈی راوی میڈیکل کالج کا اور دو تین کالجز کی وہ کیس کروا رہے ہیں ان اس وقیل سے ہماری کنورسیشن جا رہی ہے تو وہ فائنل ہو جائے تو وہ پھر ہم آپ کو آہ کنوے کر دیں گے کہ ان کی جو ایماؤنٹ ہے وہ میرے خیال میں آہ کازی صاحب کی ایماؤنٹ سے بہت کم ہوگی نا تو اس طرح پھر فائنلائز ہو کے پھر میں آپ کو آپ ڈیٹ کر لیں گا شیلو کی لاپنی جی تو صیف صاحب اس کے بعد یہ معاملہ دوبارہ بھی عدالت میں جا سکتا ہے کیونکہ یہ سر ابھی موجودہ صورتحالی ہے کہ یہ جو جو لوگ جن لوگوں کے داخلے کے انسر ہوئے پاکستان میڈیکل کمیشن کے انٹروین کرنے کی وجہ سے وہ لوگ گے پشاور ہائی کورٹ زیادہ تر کالجز پشاور میں ہیں یہ لوگ ویسے پورے ملک میں اٹھائیس میڈیکل کالجز ہیں جن کے فیرست ہم اپنی سکرین پر دکھا رہے ہیں اور وہ اٹھائیس میڈیکل کالجز ٹوٹل ٹوٹل پرائیویٹ لوگوں کے ہیں اور ان میں بہت سارے پولیٹیشنز بھی شامل ہیں جو اس ٹائم موجودہ حکومت میں بھی شامل ہیں اور اپوزیشن کے لوگ بھی شامل ہیں یہ لوگ گئے پشاور ہائی کورٹ پشاور ہائی کورٹ نے ان کو وہاں پہ سنا تو انہوں نے گیس کر لیا کیونکہ آج سے کچھ حصہ پہلے سابق چیز جیسے ساکر نصار صاحب کے دور میں یہ ایشو ایک دفعہ بڑا ہائی لائٹ ہوا تھا ساکر نصار صاحب نے ان کو شکایت گئی وہ سنتے تھے سو موٹو ان کو لوگ ڈریکٹ شکایت کرتے تھے ان کے پاس شکایت گئی کہ جو بچے پڑھنا چاہتے ہیں ان کو یہ اتنا حراسہ کرتے ہیں ان کی جہدادیں بگ جاتی ہیں ان کی والدین کی والدہ کی بہنوں کے زیور بگ جاتے ہیں تب جا کے کہیں یہ تعلیم مکمل ہوتی ہے انہوں نے انٹرون کیا انہوں نے چھابیں مارنے شروع کیا تو انہوں نے پتا چلا اس ٹائم یہ چیزیں کھلیں کہ یہ پرائیویٹ میڈیکل کالیج والے تو مافیا بن چکے ہیں انہوں نے پھر اس ٹائم ایک آڈر کر دیا تھا سپریم کورٹ نے کہ فکس کر دی تھی ریٹ کہ اس فیس سے زائد آپ فیس نہیں لے سکتے پھر جب ان کی کمائی کا ذریعہ بند ہوا پرائیویٹ میڈیکل کالیجز کا تو سر آپ سن کے یہ حران ہوں گے کہ یہ اتنا بڑا مافیا ہے کہ ان کی جب کمائی کا ذریعہ بند ہوا تو انہوں نے پوری پی ایم ڈی سی تعلیل کروا دی ایسی وجوہات ایسے محول ایسا بنوا دیا کہ گورنمنٹ نے پی ایم ڈی سی تعلیل کر دی اس کی جگہ پہ نیا کمیشن بن گیا پی ایم سی پاکستان میڈیکل کمیشن اب کمیشن جب بنا تو آپ یہ اس پہ ذرا سنگیدی سے دیکھ ہیں کہ پی ایم ڈی سی تعلیل کرنے کے بعد جو پی ایم سی بنا اس کے چارٹر میں یہ لکھ دیا گیا اس کے قانون میں یہ لکھ دیا گیا کہ ایٹی پرسنٹ مارکس تو بچے کے میرٹ پہ ہوں گے ٹونٹی پرسنٹ مارکس جس کی اس سے پہلے تاریخ میں کوئی مثال نہیں تھی اس دفعہ وہ ٹونٹی پرسنٹ مارکس کا تمام اختیار پرائیویٹ میڈیکل کالجز کو دے دیا گیا پرائیویٹ میڈیکل کالجز نے اس دفعہ دو ہزار بیس اکیس کے ایکیڈوک سیشن میں وہ اندھیری ڈالی ہے وہ اندھیری ڈالی ہے کہ جس کی مثال اس سے پہلے میڈیکل کے شعبے میں نہیں ملتی کہ انہوں نے کیسے میرٹ کے لوگوں کو جو ہے دکیلہ پیچھے ان کو بائی پاس کیا ہے اور پیسے والے لوگوں کو آگے لے کے آئے ہیں جی ناظرین آپ سن رہے تھے جناب تصیف اباسی صاحب بتا رہے تھے میڈیکل کالجز کے جو کرتا درتے ہیں انہوں نے اندھیری ڈال رکھی ہے حالانکہ اندھیری ہو سکتا ہے یہ کشمیر میں اندھیری ہو لیکن پنجابی میں اس کو کہتے ہیں کہ انہوں نے انہی ڈال رکھی ہے یعنی دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں عوام کو اور اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے بچوں کا مستقبل کیسے مافیا کے ہاتھ میں ہیں وہ پوری کی پوری حکومت کو اپنے جو ساشیں اپنے جو جال ہیں اس میں پھسا کے انہوں نے وہ سارے کا سارا سسٹم ہی ختم کروا دیا جو جسس ساکر نصار صاحب نے تشکیل دیا تھا کہ یہ تاکہ بچوں کو ان کے والدین کو نہ لوٹ سکیں تو یہ پاکستان میڈیکل کانسل جو ہے پاکستان میڈیکل کمیشن جو ہے نیا تشکیل دلوایا گیا اور اس میں ٹونٹی پرسنٹ نمبر جو انہوں نے اپنے ہاتھ میں رکھے تاکہ یہ اپنی واردات کرتے رہیں اور اب یہ معاملہ پھر ایک دفعہ عدالتوں میں ہے اور پھر دفعہ اخبارات کی زینت میں ہے اور پھر دفعہ ایک دفعہ میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے اب دیکھتے ہیں کہ یہ لوٹ مارک کب تک جاری رہتی ہے یہ دھندا کب تک جاری رہتا ہے لیکن چونکہ دھندا کرنے والے طاقتور لوگ ہیں حکومت میں بھی ہیں اپوزیشن میں بھی ہیں جو معاملہ آئے گا سپریم کورٹ میں آئے گا یا سپریم کورٹ کے باہر آئے گا یا عدالت میں یا پارلیمنٹ میں جہاں بھی آئے گا تو اس کو پرسو کرنے والے بڑے بڑے وکیل ہائر کر لیتے ہیں ان کی خدمات لے لیتے ہیں اور اس کے بعد یہ ساری جو ہے وہ لیگل پوزیشن کلیر ہو جاتی ہے تو ناظرین اس حوالے سے جو مزید وارداتیں یہ کریں گے وہ بھی ہم آپ کو بتاتے چلیں گے فیلہ حال انہوں نے انی ڈال رکھی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ انی کا آگے کیا بنتا ہے شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ